اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل زارا جواد بلوگ ارشا جی تو میرے رشتہ داروں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہی ہوں گے تو جی بس صبح صبح کا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو کہیں لسی پینے چلتے ہیں تو آج ہم لسی پینے کیلئے جا رہی ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ تو جب میں جاؤں گی تب بھی آپ کو بتاؤں گی اور جو لوگ میرے لئے دعا کرے تھے جو لوگ میری طبیعت کو لے کے کافی زیادہ پریشان تھے ان سب کو یہ کہنا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ میں نے ریکور کر لیا ہے میں اب بلکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ سے ریپورٹس وغیرہ بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کا آپ سب کی good wishes کا بہت بہت شکریہ تحید دل سے مولا آپ کو قائم اور دائم رکھیں امام زمانہ کے آنے تک قائم رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے پاکستان والے بھائیوں کا بھی بہت بہت شکریہ میرے یوکے والے بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جزائے حیرت آتا کریں بہت میربانی اور میری جو بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں آپ کی کی ہیں اب مولا آپ کو جلدی جلی recover کریں تو الحمدللہ میری بہنوں میرے بھائیوں میں بلکل ٹھیک تھا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک نیو بلوگ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اور جو میرے ایک دو بہن بھائی ماشاءاللہ سے اسلام کے ٹھیکے دار وہ ان کو بھی یہی میرا کہنا ہے کہ لو جی اب میں ہجاب کے ساتھ دوبارہ آگئی ہوں تو آپ کوئی بات نہ سنائیے ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں بسم اللہ اور میری بہن اور میرے بینوئی صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں کیونکہ جس دن سے میں بیمار تھی اسی دن سے میری اممہ اور میری بہن آئی بھی تھی تو الحمدللہ آج میں بہتر ہوں تو میں نے کہا کہ چلو یار ناشتہ کرنے چلتے ہیں اور چلیں بسم اللہ صبح صبح سارے سٹور ساری دکانیں سارے پلازے بند اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں جی لسی پینے کے لیے علی صاحب کی فرمائش پہ کیونکہ علی کو لسی بہت زیادہ پسند ہے مجھے تو ہے مائیگرین کا ایشو ہے اسی وجہ سے میں لسی بہت زیادہ نہیں پیتی لیکن میں نے کہا اب چلو میاں صاحب کو پسند ہے تو بھی جانا تو بنتا ہے نا آگے لسی والی دکان پر گھر کے بلے کلپا صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں نے سوچا کہ بھئی چلو لسی بناتے ہوئے بھی تھوڑا بہت چوٹ لے ہی لیا جائے ویسے تو لسی جو ہے وہ اندرون کی سب سے زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ اندرون کے علاوہ کہیں سے پینا چاہو اور آپ کو قسمت سے ایک اچھی دکان مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے تو یہ وہ واحد دکانوں میں سے ایک دکان ہے ایک شاپ ہے جو ہمارے گھر کے پاس ہے اور بہت اچھی نہیں ہو یا دودھ ہو یا لسی ہو وہ ان کا ہے تو بس ادھر بھائی نے اس کو بنانا شروع کیا اور میں نے بھی اپنا کیمرہ کھولا اور میں نے بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی اچھا یہ آنٹی مجھے پوچھ رہی تھی پتر تو ویڈیو کیوں بنا رہی ہے میں نے کہا آنٹی جی میرا ایک چھوٹا سا چینل ہے تو میں اس کے لئے بنا رہی ہوں تو یہاں پر علی اس کو اچھے طریقے سے اڈوائز دے رہے تھے صحیح طریقے سے بنانا تمہیں بہتر پتا ہے میں کیسی لسی پیتا ہوں تو بس وہ جیسے مطلب دہی کو کر رہے تھے سارا اور علی صاحب کو پیش کری اور پھر میں نے علی سے علی کے ریویو لیے میں نے کہا آنٹی بتاؤ کیا سین ہے آپ کو پسند آئی آپ کو اچھی لگی اور آپ کو بتا ہے علی کا پھر وہ تو یہیں کہیں گے مزیدار اور اب دیکھیں میں نے خاص اس کو بولا کہ بھائی آپ نے نا تھوڑے اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرنی ہے لسی کیونکہ آپ کا بلوگ بن رہا ہے پائی نے چکے آپ مٹکا تھی اہیں اتھے کر کے تا فیر گلاس دے بچ پائی لسی تا اتھے پائی ملائی ماشاء اللہ بہت مزیدار رسیب رہی مزیدار یا آپ ار جگہ ڈاکٹروں والی وہ نہیں رکھ کے بولتے ہیں ماشاء اللہ بڑی رسیب رہی یہ ڈاکٹر جاگ گیا اندر کا ڈاکٹر صحیح تو نہیں کیسے بتاؤ یار یہ غلط بات ٹیس ٹی ملو مزیدار مزیدار چیہ یہ آپ کے شعب دوست کی ہے بڑی بات ہے کہ انہیں اپنے دوست کی شوپ پہ کھڑ ہو گئے مجھے ولوک بنا نے دیا ہے چلیں جی میرا تو ارادہ تھا کہ میں کئی دور جاتی مین مارکٹ میں جاتی لیکن علی نے کہا کہ نہیں بھئی جو گردود شود آتا ہے وہ بھی نی سے ہی آتا ہے تو ان کی لسی بہت مزیدار ہے میرے کہنے پر ٹرائے کرو میں نے ٹرائے کری ٹھیک ہے میں شوک سے نہیں پیتی لیکن ٹھیک تھی اچھی تھی ان کو تو کیا لگی مزیدار اور بس یہاں سے ہم لوگ پوری لینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایسا ہوئی نہیں سکتا پوری کوئی اپنی خالہ کو فرمائش کرے اور وہ پوری نہ کرے پوری نہ کرے وہ شوک سے پوری کھاتی ہے اور خالی پوری ہی کھاتی ہے اللہ کے حکم سے اور کچھ نہیں کھاتی جاتا تو بس چلتے ہیں وہاں پر اس سے بات آپ کا دیدار صبح صبح ہو جائے دوہر زندگی کو کیا چاہیے اب سارا دن اچھا گزر خالوہ پوری لینہ تو بات کی بات ہی پہلے ہم لینے آئے نانچنے یہ واحد وہ ناشتہ ہے جو لہوریوں کا پکا ناشتہ ہے جس میں سے ایک پائے ہیں بونگ ہیں نانچنے ہیں یہ پکے کن فرم لہوریوں والے ناشتے ہیں جو بھی کوئی آؤٹ آف ٹاؤن سے آئے گا اس نے یہ چیز لازمی کھانی ہے اچھا انہوں نے چنے الگ اور یہ گھی آئل جو ہے جسے تری بولتے ہیں پنجابی میں وہ الگ رکھی ہوئی تھی میں نے اس کو بولا کہ آپ ایڈ کرو گے اس نے کہا ہم سیپرٹی رکھتے ہیں اب باری آتی ہے لہوری نان کی اور لہور اپنے نان کی وجہ سے بہت فیمس ہے اب یہ بھائی جو ہیں ہمارے لیے لگائیں گے ایک اچھا سا پیارا سا سپیشل سا نان جسے آپ نان بھی بولتے ہیں اور کلچا بھی بولتے ہیں لیکن لہوری جڑے نے ہوتے ہوئی کہہ دیں نان چنے کھانے نہیں تو چلو پھر لاؤ کلچا بھی رہے تیاری ہوگی آپ کی تیاری ہوگی بسم اللہ کریں اچھا یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ نان ہے یا کھمیری روٹی یہ کھمیری روٹی گئی ہے اتنا تو مجھے بھی پتا ہے یہ بھی کھمیری ہے نا اب یہ کھمیری جا رہی ہیں اس کے بعد لگے گا نان اب آگیا نان نان ہے نا اب نان کا بنے گا ڈیزائن مارے چیک کریں کہا ہے نا لہوریوں کی کلچے کی اور ہی بات ہے جہاں مجھے چلے جائیں لہور جیسے کلچے نہیں ملنے لگے کمسی لہور لہور ہے بھئی ہونچائے تو سکھا وہ لہوری کھوتا کھانے نہیں گوشت کھانے نہیں تو اڈی اپنی مجھے کیوں بھئی لیکن لہوریوں نے اصلا نال گئی نہیں چیک کریں بھئی کی مارے چیک کریں کوئی سانچا نہیں کوئی کچھ نہیں یہ آپ اوپر آگئے تل واہ بھئی آپ کتنے ارزززے کام کر رہے ہیں اوکے یہ اوائل آگیا نا الکال کا سا ٹھیک ہے زارا جواد زارا جواد وہ علی سے پوچھ رہے ہیں کس نام سے چینل ہے تو بھئی کیا زارا جواد میرے چینل کا نام ہی چینج کر دیا تندور کے اندرونی مناظر میں ایک کون اندر بھی پھینک سکتی دیکھ لو کیا نام ہے میرے چینل کا بھائی کیکونیٹ بھائی میرے چینل کا نام کیا ہے زارا جواد زارا جواد بولیں زارا جواد برو بولیں زارا جواد دیکھیں فائنل لک ہمارے لو فری نان کی ماشاءاللہ کتا خوبصورت لگ رہے صبح صبح آلہ مزیدار بس بھائی کو بولا ایک اور نان لگا ہو وہ ہمارا نان لگائیں گے اور پھر ہم اپنے نان اور چنے پیک کروا کے کھر جائیں گے ایک نان میرا اور ایک میری اممہ کا تو چلے چلتے ہیں کھر ہماری لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہرینزارا کے لیے حلوہ پوڑی لینا تو بس حلوہ پوڑی لیتے ہیں اور چلتے ہیں واپس کھر یہ ان کا میٹھا پوڑا یہ ان کی کی میں والی ٹککی اور یہ ہے ان کا دیسی کی کا حلوہ اور یہ آگے پوڑی میں لی کڑائی ہے نا اوکی دو پوڑییں نکال لیں آپ نکال لیں گے ابھی چچا نکال لیں گے دو پوڑییں بڑی ہی مہارت کے ساتھ جب آپ نکال لیں گے چاہے میں ویڈیو منانے میں کوئی سو نہیں ہے اوکی ڈن کریں ماشاءاللہ کیا آئل میں نہا رہی ہے پوڑی آجو بھئی سب رشتہ داروں ناشتہ کرواؤں آجو ما شاء اللہ ایک خاص سین میں نے دکھانا ہے جب چچا اپنے ہاتھ سے اس کو پلٹیں گے اور اس میں پھینکیں گے وہ پہلے مس ہو گیا چچا کیا آپ نے پوڑی ایسے پلٹی ہے دیکھ کے دل خوش ہو گیا یقین کریں یہ چیز چچا کتنے سال سے بنا رہے ہیں پندرہ سال ماشاء اللہ یہ بھی ویسی خوبصورت نکلی چلیں پیک کریں اور ہم اپنے گھر واپس جائیں آپ کو کسی اس کی بھوک لگی ہوئی ہے اب ٹھیک ہو ہم نہ نے پوڑی لے دیا ٹھیک ہے پھوش ہو گھر چلیں نیند آرہی ہے لیکن پوڑی کھانی ہے نا بس ٹھیک ہے چلو اب گھر چلیں اور پوڑی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو امید کرتی ہوں میرا آج کا بلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسٹرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت 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 سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ مولا کے ایمان میں اللہ حافظ یا علی مارس